آج وہ اپنے ماں باپ کی قبروں سے دور اپنے بچوں سے دور اپنے ملک سے دور اپنے وطن سے دور یہ تو خدا ہے جی شباز شریف یہ کرونا سے جنگ لڑنے یہ جنگ لڑنے نہیں آیا تھا یہ ہمیں تو کہتے ہیں نا 20 سیکنڈ کے لیے حد دو یہ پوری لیکس کی چاکی کسی غریب کو حد ملا دے تو پوری لیکس کی چاکی ختم کر دیتا ہے اور یہ حد دوتا رہتا ہے یہ کہیں کسی غریب کا جراسیم میرے ساتھ نہ لگ جائے یہ تو غریب کو ملنا گوارا نہیں کرتے یہ غریب کو اپنے پاس بچانا پسند نہیں کرتے یہ غریب کی وڈا سے بن کے غریب کے ساتھ گرداری کرتے ہیں غریب کو تکلیف دیتے ہیں غریب کا مال کھاتے ہیں اور جناب اپنے تھائیس تھائیس منزلہ محل بنا کے لندن چلے جاتے ہیں عدالت انہیں نوٹس بھیجتی رہی ہے دیکھیں یہ غریب آدمی ویل پانے میں یا موبائل میں یا یہاں روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے اور غریب آدمی کو جیل بھیج دیتے ہیں اور اس پر کیامر دہا دی جاتی ہے اس کا خاندان پیچھے ہو جڑ جاتا ہے تو ایک بندہ اگر مجرم نہیں ہے تو وہ آئے سامنے جی یہ کیا ہوا ہے جی یہ پاکستان کا قانون ہے ایک بندہ چوری کرے ایک بندہ سو سال کی عمر میں دیس بندے مار رہے اور کہے کہ میں ستر سال کا ہو گیا ہوں سو سال کا ہو گیا ہوں مجھ سے محب کر دیا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں جس نے غلطی کیا وہ سزا بکتے جس نے چوری کیا وہ مال اس سے برامت کریں اگر اس کا مال برامت ہوتا ہے اسے سزا دیں اگر وہ بے دنا ہے تو اسے کچھ نہ کہیں بلکہ ہم تو اس کے ساتھ ہوں گے جب نائب نے طلبی کیا نائب نے تین دفعہ طلب کیا لیکن پیشنے ہوئے اس کی وجہ کیا دھونا چاہیے تھا پیش دار ہے خوف ہے تانگیں کامتی ہیں کیونکہ حق اور ست کا جو ہے نا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے غریب پکڑا جاتا ہے مزدور پکڑا جاتا ہے محنت کش پکڑا جاتا ہے اور غریب پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا جاتے ہیں اور سرمایدال جناب بھاگ جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے جی انہیں آنا چاہیے وہ عدالت کا سامنا کریں جات کا سامنا کریں اور جو کیس بنتا ہے اس کی وہ فالو کریں اس کو شباشی صاحب کا یہ بیان ہے میری عمر ستر سال ہے میں کینسر کا مریض ہوں اس لئے میں پیشنی ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے پھر تو ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے وہ تو کچھ دن پہلے خون کی بوتل سبتحال دینے کے ہیں کہ میں خون کی بوتل دے رہا ہوں جی تو وہ ستر کینسر کے مریض کی خون کی بوتل کس کو لگی ہوگی وہ تو خمچہ رفاہ لگی ہوگی ہوگا تو یہ غلط چیز ہے جی یہ بہت غلط چیز ہے غلط بات ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے انہیں پکڑنا چاہیے جو مجرم ہے اگر نہیں ہے تو بے گناہ ہے تو وہ باہر آ جائیں گے زمانے تو ہو جائے گی دوسرے دن زمانے تو ہو جاتی ہے لیکن یہاں غریب جلوں میں پڑے ہوئے ہیں سر رہے ہیں گل رہے ہیں مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی نولی کی طرف سے بھی بیانا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ نیازی اور نیاب کا گھڑ جوڑ ہے جس کی وجہ سے یہ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں قانون میں یہ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں کہ تھانے والے پولیس والے تفشیشی افسر غلط رپورٹ بنا کے ضرور بھیج دیتے ہیں جاج کی آگے اب جاج نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ان کاغذوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تفشیشی افسر غلط لگ دے لیکن جاج کبھی غلط فیصلہ نہیں دے گا یاد رکھنا دنیا کا کوئی جاج میں آپ کو یہ بہت بہت بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں وہ فیصلہ اس لیے غلط ہو سکتا ہے کہ جو تفشیشی افسر نے غلط لکھ کے دیا ہے جو رپورٹر میں غلط چلا گیا ہے کیوں غلط جاج کرتا ہے فیصلہ اس لیے کہ اس کی کتابیں بنتی ہیں جو جاج فیصلہ کرتا ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں جاتا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اگر وہ فیصلہ غلط ہو تو دنیا ساری جو ہے وہ جاجوں کا جناب بکڑ کے روڑوں پر کسیٹے آپ کیسی بات کریں جاتا ہے آپ کبھی غلط فیصلہ نہیں دیتا ہے انشاء اللہ کیا یہ پی ٹی اے کی طرح سے انتقامی کار دائی ہے کیسے ہو سکتی ہے جی انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے وہ بھاگے ہوئے ہیں لیکن جب بندہ کچھ چیز کر لیتا ہے نا کوئی ایرا پھیری چوری چکاری یا کوئی مکر فلاہر کر لیتا تو وہ بھاگ جاتا ہے چاہیے وہ سانے بھاگے ہوئے انہیں آنا چاہیے دالت کا سامنا کرنا چاہیے پہلے انہوں نے کہا جی میرے گردے ختم میرا جگر ختم میرا دل ختم میرا میادہ ختم میری پلیٹیں ختم ہوگئے میرے چمچے ہیں اور وہ بھاگ کے لندن چلے گی یہ طریقہ نہیں آنا چاہیے یہ طریقہ ہی غلط ہے انہیں آنا چاہیے اچھا بابا جی یہ بتائیں ان بائی کا کہنا ہے کہ نواز شیف صاحب کو بھی بائیٹ نہیں تھا بھیجنا چاہیے شباہ شیف صاحب کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کا جو بلیک چیک ہوتا رہا ہے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا خون لیتے تھے اسی گروپ کے کسی اور مریض کا خون لیتے تھے اور جا کے وہاں بتاتے تھے یہ نواز شیف صاحب کا خون ہے اس کو ٹیشٹ دے اس پہ جارے کے گردے ختم ہوتے تھے جگر ختم ہوتا تھا میدہ ختم ہوتا تھا اس کی اندر پلیٹے ختم ہوتی تھے وہ آکر رپورٹ بتاتے تھے یہ دیکھو جی اگر نواز شیف لندن نہ پہچا یہاں مارکہ یہ منگل والے دن فارغ ہو جائے گا بودھ کو فارغ ہو جائے گا یہ تھے جلدی سے باہر پہ جائیں جی ساروں کو جناب پریشانیاں لگی ہوئی تھی جاج گبرائے ہوئے تھے اور جناب ہماری پوری انتظامیاں گبرائی ہوئی تھی اور بیٹ میں ہو سکتا ہے کہ امران خان خیر درتا تو نہیں ہے گبراتا تو نہیں ہے لیکن کیا پتہ وہ بھی پٹھان ہے پریشان ہو گیا ہو اور یہ باہر چلے گئے ہیں انہیں باہر جانے نہیں دینا چاہیے عدالت نے یہ بیان دیا تھا حکومت ذمہ داری لے کہ نواز شیف صاحب کی موت نہیں ہوگی تین دن کی ذمہ داری لے اس لئے ہم نہیں بیچتے سار جی کسی کی موت کی کون ذمہ داری لے سکتے ہیں دیکھیں کب فرشتہ آتا ہے اور جنہوں نے آرام کھایا ہوا سور کھایا ہوا خنزیر کھایا ہوا اللہ انہیں دنیا میں پکڑے گا جی اللہ کا عذاب آئے گا ان پر اللہ کا کیا ٹوٹے گا جو پندہ بھی ظلم کرتا ہے کسی غریب کے ساتھ مسکین کے ساتھ ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ وطن کے ساتھ غرداری کرتا ہے اللہ اسے صدا دے گا تو یہ صدایں تھوڑی ہیں جی آج وہ اپنے ماں باہب کی قبروں سے دور اپنے بچوں سے دور اپنے ملک سے دور اپنے وطن سے دور یہ تو خدا ہے جی شہباز شریف یہ جنگ لڑنے نہیں آیا تھا یہ کسی اور ہمیں تو کہتے ہیں نا 20 سیکنڈ کے لیے حد دو یہ پوری لیکس کی چاکی کسی غریب کو حد ملا دے تو پوری لیکس کی چاکی ختم کر دیتا ہے اور یہ حد دوتا رہتا ہے کہ کسی غریب کا جراسیم میرے ساتھ نہ لگ جائے یہ تو غریب کو ملنے گوارا نہیں کرتے یہ غریب کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے یہ غریب کی وڈوں سے بن کے غریب کے ساتھ گرداری کرتے ہیں غریب کو تکلیف دیتے ہیں غریب کا مال کھاتے ہیں اور جناب اپنے 23-23 منزلہ محل بنا کے لندن چلے جاتے ہیں اور وہاں برگر کھا رہے ہیں ڈڈو برگر وہاں وہ چمگادر کا وہ نہیں ہوتا وہ چمگادر کا وہ برگر وہ کھا رہے ہیں وہ جناب وہاں پہ سور کا گھوش کھاتے ہیں وہاں کافی پی پی کے چسکے لگا رہے ہیں یہ پاکستانیوں میں تمہیں لوٹ کے آگے ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکا دھوکہ کر کے باہر گئے ہو فرائڈ کر کے گئے ہو ایراب بھیری کر کے گئے ہو میں ہوتا ہے نا اگر عمران خان کی جگہ تو میں جہاز کی شڑھیوں کے آگے کھڑا ہو جاتا میں کہا تھا پتر میں تجھے جانے نہیں دوں گا میں غریب ضرور ہوں لیکن میں اپنے ملک اعمال دے کے کیونکہ تو انہیں مودی کو بلا کے ہمارے دلوں پر تلوال چلائیے ہمیں یہ تکلیف دی ہوئی ہے نیب کی جو کاروے کر رہی ہے نیب ٹھیک کاروے کر رہی ہے نیب صحیح کر رہی ہے جی وہ دیکھیں اس نے تو اپنے نماز شرک کے بندوں وہ باجت دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اور جس ماہ نے باجت دیا کو پیدا کہ میں اس ماہ کو سلام پیش کرتا ہوں وہ تو اپنے کو بھی اندر تمتا ہے وہ تو کہتے ہیں یہ بھی چور ہے اس کو بھی اندر کرو یہ چور ہے یہ بھی اندر کرو بھائی اقتصاد کا فیصلہ ہو رہا ہے واجت دیا کی طرح ہمارے اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں زنونی لاکھونی کروڑوں لوگ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا عادل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ان چوروں کو اللہ کے حکم سے صدا ملے گی انشاءاللہ تعالی یہ ہم دیکھ رہی ہے یہ قوم دیکھ رہی ہے یہ قوم ہے جو قربانی دینے والی ان کا مال انہوں نے کھایا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی یہ مال ان کے پیر چیر کے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی میں کوئیشن کرتا ہوں السلام علیکم سلام اچھا بھئی آپ بتائیں شباشیف صاحب پیشنے ہوئے تین دفعہ نائب نے طلب کیا لیکن آج نائب گرفتاری عمل میں لینے گئی ہے شباشیف صاحب مالٹوں سے بھی گرفتارنے ہوئے نائیون سے بھی گرفتارنے ہوئے اسے والد سے کیا کہتے ہیں بس ہماری نائب کی کچھ غلطی ہیں سلو ہے ان کا سسٹر سنو سلو کیا ہوا ہے بس اس وجہ سے اور کچھ نہیں ہے نہیں تو کیا شباشیف صاحب کو پیش ہونا چاہیے سب بلکل نہ چاہیے اس کا کیا مقصد بنتا باہر جانے کا ہے اس کی پلاشنٹیپ کمپلیٹ ہے سب کچھ پورا ہے وہ صحیح ہے فرس کلاس ہے اسے تو اندر ہونا چاہیے یہ باہر کسی لی بیٹھے باہر کسی لی گومتے میں جا رہے ہیں آپ کا کہنا ہے نواز شیف صاحب کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے بلکل نہیں لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی بیمار شمار نہیں ہے یہ مکر کر رہے ہیں یہ چکر کر رہے ہیں یہ دھوکہ کر رہے ہیں یہ فراد کر رہے ہیں یہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے یہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا خون کا بلیڈ لیتے رہے ہیں وہ آگے جو اس بلیڈ اور اس کا بلیڈ ملتا تھا وہ مریض کا چیک کر کے نے رپورٹ آ کے دے دیتے تھے اس کا گردے ختم اس کا جیگر ختم اس کا مسانہ ختم اس کی جناب پلیٹنگ ختم یہ جا رہا ہے جی ایک کل تک اگر یہ نہ باہر پہنچ سکا کسی انگریز نے اس ٹوٹی کا نہ لگایا تو یہ مار جائے گا اور وہ جو اس کے ساتھ ڈاکٹر تھا وہ پاکستان کا سب سے مشہور معروف ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹروں میں نہیں کر سکتا ہوں جی کوئی اوڈ ڈاکٹر ہے اور تو کس چیز کا مشہور ڈاکٹر ہے تو کس چیز کا علاج کرنے والے تو اسے کس چیز کی رقم بٹورتا ہے انہوں نے ملی بکت کر کے اسے باہر نکالا اب یہ وہاں گیا ہے کسی انگریز کے پہن پکڑنے کے لیے کہ یار مجھے اقتدار دے دو اقتدار اللہ دیتا ہے اللہ جس کو اچہتا ہے حزت دیتا ہے اللہ جس کو اچھاتا ہے ظلیل کر دیتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے یہ انگریزوں سے اقتدار مانگتے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ پر بروسہ کرتا ہوں اور تیرے ہی سہارے پر جیتا ہوں اور تُو ہی مجھے اقتدار دینے important یہ انگریزوں سے مانگتے ہیں یہ غیر مسلموں سے مانگتے ہیں یہ ان سے مانگتے ہیں جو ہمارے قرآن پاک کی کل انہوں نے بے عرمتی کی ہیں یہ ان کے پاس جا کے جھکتے ہیں یہ کھچوی پکانے گئے ہیں یہ پلان بنانے گئے ہیں لیکن ان کے پلان اللہ کی حادے فیل ہے کیونکہ یہ مکر کرتے ہیں یہ چکر کرتے ہیں یہ دھوکہ کرتے ہیں یہ قوم کے فرار کرتے ہیں یہ قوم کو جناب ایسے رنگ میں رنگ نہ چاہتے ہیں لیکن اللہ کی لٹھی بڑی بے waktu ہے اے اللہ اس ملک سارے کو اے اللہ اس ملک کا جو دشمن ہے اسے تباہ و برباد کر جو اسلام کو نقصان دے رہا اللہ اسے تباہ و برباد کر کیا اللہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے چاہے وہ عمران خان ہے چاہے نواز شریف ہے چاہے زرداری ہے کوئی بھی ہے جو اس ملک کو لوٹ رہا ہے اللہ اس کو تباہ برباد کرے کیونکہ یہ ملک کو کھو گیا عمران خان نے تو پکڑا ہے خالی ان کی کچی پہ آتھ رکھا ہے تو ان کی چیکیں نکل گئیں یہ اس مولانا کو اتماز کرتے ہیں وہ بھی بچارہ بھاگ گیا ہے اب دیکھیں اللہ سے مانگو دورکار نماز نفل صلات و حجت پڑھو مسلح بچھاؤ میں ساری قوم کو کہتا ہوں ساری دنیا کو کہتا ہوں اللہ تمہاری سب مشکلیں سان کرے گا اللہ تمہارے سارے رستے کھولے گا اللہ تمہیں غیب سے دے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا میرا مکان نہیں ہے میری بیوی دل کی مریض ہے میرے دو بچے محضور ہیں لیکن مجھے اللہ کھلا رہا ہے مجھے اللہ پھلا رہا ہے مجھے اللہ دے رہا ہے میرا نظام میرا رب چلا رہا ہے کیونکہ مجھے اس پر بروس ہے موسیقی